بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بغاد کے والے سے بات کریں گے اور ان گارڈن سٹریس فروڈ کے والے سے کہ اس کے کون سی جو ہے نا سپری وغیرہ ہو کیا کچھ کرنا چاہیے اس کی بہتری کے لیے سمارٹ پیسٹی سائیڈی والوں کے یہ پروڈکٹس ہیں یہ جڑیں اور شاخیں بہتر بنانے کے لیے جو ہے ان کی خوراک آرگینکس اگدانے دار یا پوڈر وغیرہ ہوتا ہے یہ فی پودہ دو سو پچاس لانا پڑتا ہے اور یہ فوری بر یہ موسمی برداؤں دوباؤں کو برداشت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے یہ پھول کے وقت یا پھل کے وقت جو ہے نا یہ سے پری کی جاتی ہے فوری بر پھول بننے سے پہلے یا پھل بننے کے دوران سٹریس کے فوری مرچہ ہو جب بعض وقت بوٹا جو ہے پودہ اکثر اکچانا کی سوک جاتا ہے اس کے لئے ایروسل استعمال کریں ٹریکر یہ پھونڈی کچھ زہروں کا مکسچر ہے یہ بیماری لگنے سے پہلے توڑی بہت نشاندہ ہی ملے یا اس کی دوران یہ جو ہے نا پانی میں ڈال کی پوٹنگ اوپر بھی کیجئے اور نیچے بھی فورسل یہ بھی جو ہے نا دو جدید سرائیت پذیر زہروں کی بدولت بیوانیوں سے مکمل تفس ہے یہ بھی بوٹے کا جلد ختم نوجناہ اوپر چاہ جانے کے لئے مفید ہے اسی طرح کینکر یہ پھل جو پودی نظر آتی ہے پھل خراب ہونا لگتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ بیٹری نام کی پر اڈالٹ استعمال کریں اچھا جی نقصاندہ گیڑوں کی صورت میں یعنی کہ جیسے نمسی اور شکمی اثرات کی بدولت کھیڑیوں کا فوری تدارک کرتے ہیں پتوں کے ذریعے اور جڑوں کے ذریعے سلہ سیاہ مکھی بغیرہ بغیرہ یہ سلک پلاس یہ بھی لیف مائنر پتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ایفیڈ اور سٹرس سلہ سے بہترین تفض ہے سلک پلاس ٹارزن بران ٹارزن والوں کے مختلف قسم کے جو کیڑے ہیں باہت کے لئے جو نساندہ ہوتے ہیں ان سب کا یہ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کس کونی سے کیڑوں کے لئے اچھا جی یہ پورا سلانہ کلینڈر ہے کس منت میں آپ نے کون سی پروڈکٹ ڈالنی ہے اس سب کا جو ہے یہ چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو فروری سے لے کر تو بتا اور یہ کونٹیکٹ نمبر ہے کہ اس پروڈکٹ کے ویب سائٹ بھی ہے فون نمبر بھی ہے آپ یہاں سے یہ چیز منگوار اللہ حافظ